دوستو آج کی یہ کلاس ہے جو اس کو میں نے جان بوجھ کے پھلال سب سے پہلی کلاس ہے یہ اس بھی سہ پہ لے کے برسپتی کے سارے راجو نیاج کھولنے کی تھانی ہے کیونکہ جب ہم لوگ جنم کنڈلی دیکھتے ہیں تو جو میں کنٹلیو دیکھ رہا ہوں اور بڑے بڑے ناموں کو دیکھا ہے جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں نام میں کسی کا نہیں لے رہا ہوں لیکن بہت بڑے بڑے ناموں کو دیکھا ہے وہ برسپتی کا تین چار پائنٹ کی کیتو پہلے ہے یا برسپتی بودھ کے ساتھ ہے یہاں برسپتی اپنے مطروں کے ساتھ ہے اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں جبکہ یہ حقیقت میں برسپتی کے پورے راج نہیں کھولتا ہے اگر میں صرف اور صرف برسپتی منلے اور نیک پہ بولوں گا تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم پانچ گھنٹا منمم پانچ گھنٹا اگر میں کھانا نمبر ایک سے بارہ اور پوری برسپتی کی جاتی صبح اور برسپتی کی گرامر کھولوں گا تو منمم پانچ گھنٹا اور یہ اکلے برسپتی پہ سب سے زیادہ سمیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیں اور جو میں آج کھولوں گا یہ صرف برسپتی پہ کھول رہا ہوں کھانا نمبر ایک سے لے کے بارہ پہ نہیں کھول رہا ہوں تب بھی ہمیں لگ بگ لگ بگ دو گھنٹے کا سمیں لگ جائے گا یہ دیکھ لیجئے میں پھر بتا رہا ہوں صرف برسپتی کی گرامر اور برسپتی کا جاتی صبح کیسے بدلتا ہے برسپتی مندہ کیسے ہوتا ہے یا نیک کیسے ہوتا ہے برسپتی سونا کب ہے برسپتی راک کب ہے صرف اس بسہ پہ بھی دو گھنٹے لگتے ہیں اور اس بسہ پہ میں نے پہلی بولا کہ بڑے بڑے جو نام ہیں میں نے کبھی کسی کو اس بسہ پہ اتنا دھیان دیتے ہوئے نہیں دیکھا مجھے حیرانی ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے اس کونسیپ کو سامل کیا اور جان بوجھ کے بہت سارے لوگوں کو بھی دیا لیکن ہمارے یہاں تو سمجھ سے کیا ہے نا لوگ زیادہ تر ویڈیو سنتے ہیں آتے نہیں آپ لوگ آئے ہیں آپ سبی کا ہارتک سواگت ہے اور آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ان باتوں کو دھیان کریے گا سب سے پہلے آج ہم برسپتی پہ اور باقی جو ہمارا گرامر گروپ ہے اور پرکٹیکل گروپ ہے میں اس میں سارے کے سارے نو گروپے بولوں گا اور کوشش کروں گا تین چار کلاس میں اسے میں ختم کروں گا ہماری لال کتاب انسوار برسپتی برحمہ جی مہاراج پکہ کھانا نو نمبر برسپتی نیک ہوں گے کھانا نمبر ایک کھانا نمبر پانچ کھانا نمبر آٹھ کھانا نمبر نو کھانا نمبر پارہ یہ کومن چیز ہے اس میں کچھ ایکشٹرہ نہیں ہے کیونکہ برسپتی چار میں بھی مندے ہو سکتے ہیں جہاں وہ اونچ کہے گئے ہیں اور برسپتی کھانا نمبر دس میں بھی اچھے ہو سکتے ہیں یہ کومن چیز ابھی شروع کی ہے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کھانا نمبر چھے سات اور دس میں برسپتی مندے ہیں یہ ایک سادھارن لب و لواب ہے ابھی آگے آگے بڑھتے جائیے جب آپ کو سمجھ مائے گا برسپتی کا رنگ پیلا سترگرہ بودھ اور سکر اس بات کو آپ گھور کر لیجئے برسپتی کے سترگرہ راؤں نہیں ہے برسپتی کا سترگرہ سنی بھی نہیں ہے برسپتی کے دو ہیں سترگرہ سکر اور بودھ اس بات کو سمجھئے اور ابھی سکر کے ساتھ بڑی نیک کنڈیشن بھی بتائی جائے گی اس کو سوچئے گا برسپتی کے امر جی جی میوٹ ہو جائیے برسپتی کے سترگرہ بودھ اور سکر اور جس میں سے بودھ کے ساتھ بھی برسپتی کھانا نمبر دو اور کھانا نمبر چار میں نیک اثر دے دیتا ہے اور خاص طور سے آرتھیک حالات میں اور سکر کے ساتھ بھی کچھ حالات میں اچھا آج آپ کو بتاؤں گا اس بات کو سمجھنے کی کوسس کریے مطرگرہ سورج منگل چندر سورج منگل چندر راہو کیتو اور سنیچر برسپتی سے سم کہے گئے ہیں راہو کیتو سنیچر برسپتی سے سم کہے گئے ہیں لیکن برسپتی معاف کرنا سنیچر پاپیوں کے ساتھ یعنی کی سنیچر کا راہو سے سمبند سنیچر سے کیتو کا سمبند تب ہی سنیچر برسپتی کو خراب کرتا ہے کیونکہ آپ گوھر کریں گے برسپتی اور سنیچر کے اوپر کتاب میں جو بھی اچھی باتیں کہیں گئی ہیں وہ صرف برسپتی سنی مسترکہ اور اس میں بھی نیک اور مندے حالات ہیں اس کے علاوہ دونوں اکیلے اکیلے دونوں میں کسی کا اثر نہ مل رہا ہو برسپتی اور سنیچر تب ہی اچھے حالات میں گئے ہیں برسپتی کا سنیچر سے سنبند نظر آپ پڑھیں گے سمجھئے برسپتی کا کام گیام مات سچھا مات تیچنگ گرو استاد بجرگ سادو مہات سنیاسی پتا دادا سونا بستووں میں پیتل لیکن اس بات کو بھی دھیان کریے پیتل بھی برسپتی کی بستو ہے اور سونا بھی برسپتی کی بستو ہے سونا نیک اونچ برسپتی پیتل کمجھور مندہ برسپتی اسی کے انقواد میں اس کی بھاو کم اور زیادہ ہے برسپتی کا اونچ کا گھر کھانا نمبر چار نیچ کا گھر کھانا نمبر دس کیونکہ میں یہاں پہ کچھ لوگ نئے بھی ہیں میں لال کتاب سوطروں کے انسوار بات کر رہا ہوں تو یہ بھی دھیان کر ہی ہم کھانا نمبر ہی بولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم راسی کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے راسی کو دیکھا جاتا ہے جب کوئی بیقتی برسوں برس لال کتاب میں سمیں دے چپا ہو اس کے بعد ہی میں بولتا ہوں کہ جب آپ پوری طرح پرپک ہو چکے ہو کہ بھی آپ برسپتی کھانا نمبر ایک میس راسی برس راسی مِتھون راسی یا برس پتی کھانا نمبر چار میس راسی یا مین راسی یا مکر راسی اس طریقے سے بھی سروعات میں ہم صرف لال کتابی یہی بہیں گے آپ سبی کو کہ بھی گھر کے انسار ہم مکر پہ نیچ مت مانیے کھانا نمبر چار میں مکر راسی میں برس پتی بیٹھا ہے تو بھی اونچ مان اور کھانا نمبر دس میں کر کرا سی میں برس پتی بیٹھا ہے تب بھی اسے ہم لوگ نیچ مانتے ہیں لیکن یہ کنڈیشن میں صرف نئے لوگوں پہ لاغو کرتا ہوں اگر آپ راسی جی میوٹ ہو جائیے اگر آپ لوگ چار سال اچھی طریقے سے سمیں گجار سکے برسپتی کھانا نمبر ایک میں کس راسی میں برسپتی مندہ ہو جائے کنی کارنوں سے یہ سانس سے سمبن دی کیونکہ برسپتی اوکسیجن ہماری سانس کا ہی مالک ہے برسپتی کی جو سب سے زیادہ بڑی پاور ہے وہ ہے اوکسیجن ہماری سانس لینے کی چھمتا تو کیونکہ جو اس کی سب سے بڑی بستو ہے اسے لال کتاب میں آسیا بولا جاتا ہے وہیں پہ اثر آئے سانس اس برسپتی کا سمیں لال کتاب ستروں سے جو مانا جاتا ہے صبح سورج ادھے سے صبح آٹھ بجے تک جس کا لگ بگ دو سب دو گھنٹے کا سمیں ہوتا ہے برسپتی کا سمیں برسپتی کا دن دن ہے برسپتی بار بیر بار بھر بار بھی بولا جاتا ہے اور برسپتی کا مسنوی یعنی کی بنابٹی گھرے ہوتا ہے سورج سکر مسترکہ یعنی کی ایک ساتھ جب ہو یہ برسپتی کا بنابٹی روح جسے لال کتاب میں مسنوی بولا جاتا ہے اب یہاں پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک لال کتاب میں ستر ہے کہ کسی بیر بیر برسپتی کسی نو میں سے نو گروہ میں سے ہر بیر 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 لیکن میں یہاں پہ یہ بولوں گا کہ اگر چار اور ہر لہاج سے سات ساتھی درشتی آدھی جیسے برسپتی کے گھر ہیں دو پانچ نو گیارہ بارہ ان میں بھی برسپتی کے دوسمن نہ ہو جو میں نے سم گرہ بولے ہیں راہو وہ بھی ان میں نہ ہو اور بدھ اور سکر تو دوسمن بولے ہی ہیں تو ان کی تو کنڈیسن رہے گی اور پھر برسپتی کے گھر دو پانچ نو اور گیارہ بارہ میں سنی بھی پاپ پربھاؤ کا اور ایک ستر جوڑ دیتا ہوں سنی جاتی سبحاؤ سے مندہ ہو کے بھی ان گھروں میں نہ ہو یعنی برسپتی پون روپ سے سات سترہ ہوگا تب اور برسپتی پونچ کا ہوگا تو کسی ایسی کنڈلی میں جب آپ کے پاس آئے تو اس بھی کتی کی کیا خاصیت ہوں گی اس بات کو نوٹ کریے گا اس کو لال کتاب کہتی ہے برسپتی سے سمبند بھی یا برسپتی کا بھی یا برسپتی کا جات کیونکہ اس بھی برسپتی کے اندر برسپتی کی کوالیٹی کس برکار سے سماج جائے گی اور دوسری بات لال کتاب کیاف یعنی کہ ہمارے سریر کی بناوٹ سے سمبند ہے ہمگلی کیسے ہوگی ہمگلی کھوپڑی کیسے ہوگی چھوڑا ہوگا چھوڑا ہوگا ناک چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی یہ سب چیزیں بھی ہیں لال کتاب تو جو برسپتی کی خاصیت ہے جب برسپتی ساپ سترا اور اونچ کا بیٹھا ہوگا جس بیکتی کے ٹیوے میں یا نکی جرم کنڈلی میں یا اس کو دوسرے سبدوں میں بول دیں برسپتی اونچ والے جاتک کا ماتھا چوڑا برسپتی اونچ والے بیکتی کا ماتھا چوڑا ایسے بیکتی کو ساس سمبند کوئی بیماری پریسانی نہ ہوگی ناک اونچا ہوگا اب دھیان کریے ناک کی جڑ جو دونوں وہاں کے بیچ میں ہوتی ہے وہ برسپتی کا اس تھان ہے اور یوگ میں اسے آگیا چکر اور یہی پہ جو طاقت ہے وہ ہی بیکتی کو لوگ پر لوگ پروپ کار سادھو سنگت بجرگوں کا آسیر بات دلانے کا کام کرتی ہے کیونکہ برسپتی کی ہمارے پورے سریر میں جو طاقت ہے وہ بلکل برسپتی کے اس تھان پہ جہاں پہ ٹی کا لگایا جاتا ہے جہاں پہ تلق لگایا جاتا ہے دونوں وہوں کے بیچ میں اور وہ اس تھان جنم کنڈلی کے کھانا نمبر دو سے بھی سنبند ہے وہ برسپتی کا اس تھان برسپتی کا پاورفول اس تھان جبکی برسپتی کا جو پون روپ سے گھر ہے وہ کھانا نمبر نو ہے اکیلے کا جبکی دو میں سکر کی جمین ہے اگر ہم لال کتاب سے دیکھیں گے کال پورس کنڈلی کا نصار تو کھانا نمبر ایک میس تو دو برس برس راسی مالک سکر پانچ بھی برسپتی کا گھر مانا گیا لیکن پانچ میں جو راسی ہے وہ سورج کی مانا گیا دھر مدالت لیکن وہ سنی کی جمین ہے برس پتی کا دروار اور کھانا نمبر بارہ تو بارہ کا جو دروازہ ہے وہ راہو سے سمبند ہے تو برس پتی کا سب سے زیادہ بڑا اثر تو کھانا نمبر نو میں ہوتا ہے لیکن برس پتی کی طاقت کھانا نمبر دو میں ہوتی ہے اور اس کا کارن سمجھ لیجیے کی جب آپ اس چیز کو گوھر کریں گے پوری جنم کنڈلی کی جڑ کھانا نمبر نو اور نو کی جڑ آپ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریے گا نو کی جڑ کھانا نمبر دو اور آگے چلیے راجو بھی آپ ابھی آئے میوٹ ہو جائیے راجو جی میوٹ ہو جائیے اور جو بھی لوگ آئے آپ میں سے کوئی ایک بیکتی ٹوک دیا کرو بھی میوٹ بھلا کھانا نمبر نو کی جڑ دو جو کی برسپتی کی عصیم طاقت کا پیمانہ ہے اور برسپتی کا چندرمہ سے سمبند دیکھئے برسپتی کا چندرمہ سے سمبند دیکھئے دو کی جڑ چار ایسے سمجھئے اور یہی ستر کی جب نو میں اور دو میں اور چار میں اچھے گرہ بیٹھے ہوں یہ تین گھر عدل بدل کے ایک دوسرے کو پاور دیتے ہیں نو میں جب گرہ اچھا بیٹھا ہو تو سمندر سے بار اس کے بادل اٹھیں گے کہاں ٹکرائیں گے جا کے کھانا نمبر دو کے پہاڑ سے اور چار میں بھی اگر مطر ہوگا تو بار جو ہوگی کھانا نمبر چار کا گرہ وہ store کر لے سوچو سب کچھ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے اس برکار سے چلیئے برسپتی اونچ والے جاتک کا ماتھا چوڑا ساس سامنڈت کوئی تکلیف نہ ہوگی نا اونچ بولا چالنا بیٹھنا اس بیکتی کا سہانہ quality مطلب صفت ہوگی اس بیکتی کا ایک بڑے گرو کی طرح رواب ہوگا رواب دار ہوگا مطلب ایک گرووں کی طرح attitude سامانت بیکتی کی طرح attitude ہوگا اس بیکتی کی ترجنی انگلی انگلی برابر والی برسپتی کے پروت کے اوپر والی یہ انگلی بڑی ہوگی دوسری انگلیوں سے جبکہ آپ گوھر کریں گے جتنے بھی آپ نے ہاتھ دیکھ ہوگی سنی کی انگلی سب سے بڑی پاتی ہے ترجنی بڑی نہیں پاتی کارن کی برسپتی اونچ ہیں کتنے لوگوں کے برسپتی سنبند بیکتی برسپتی نیک سنبند بیکتی یا برسپتی کے انسان پیدا ہی کتنے ہوتے ہیں کارن یہ ہے جتنے بیٹھے ہوں یا اپنے گھر پروار کی کنی دیکھ کسی کی ترجنی انگلی جو برسپتی سے سنبند دیتا ہے اونچ دیکھ بڑی دیکھ دیکھ اس کو بھی چھوڑ دی جی بڑی تو ملتی نہیں اس کو بھی چھوڑ دی جی ایک اور برسپتی اچھے کی پہچان بتا دیتا ہوں کی برسپتی اونچ والے بھی کی انگلی وں کے جوڑ پتہ ہی نہیں چلیں گے برسپتی کی نیک حالات والے جات کی انگلی وں کے جوڑ پتہ ہی نہیں چلیں گے ترجنی انگلی بڑی ہوگی تو ہوگی لیکن اس کے جوڑ جوڑ بھی انگلیوں کے جوڑوں کا پتہ نہیں چل پائے گا اور اس کی انگلیوں کی ناکھون والی پور اوپر نکیلی ہوگی اب ہمارے بہت سے کچھ مرد لوگ بھی اور زیادہ تر ہماری محلائیں ناکھون بڑے کر کے اور ناکھون اگر وہ نکیلے ہو جائیں تو اس کو مت مانیے انگلیوں کی بات کر رہا ہوں نکیلی انگلیاں ہو ناکھون نہیں اور سب سے بڑی بات برسپتی جب ساپ سدھ ہوگا ایسا بیقتی کسی سے آکر ستنا ہوگا بلکہ اس بیقتی سے ساری دنیا کے لوگ آکر ستنا ہوگا وہ بیقتی کسی سے آکر ستنا ہوگا اس بیقتی کے سبھاؤ میں روخ پن ہوگا وہ بیقتی اپنے دھرم کے لیے اپنی جان تک دے گا وہ دس بیس کلو پچاس کلو گہوں آٹے چاول کے لیے دھرم نہیں بدلے گا وہ مر جائے گا لیکن دھرم نہیں بدلے سبھاؤ یعنی کی اس کی پرکرٹی لاپروہ جیسی ہوگی کیا آرہا ہے کتنا آرہا ہے پھالتو کا دیماغی نہیں لگا مست ملنگ لاپروہ اور آرث اکستی مدھی ہوگی بڑا رہی سنا ہوگا برس پتی کا انسان ہوگا اور سنلی جی اس بیکتی سے کسی دوسرے بیکتی کو کوئی بیسیس لاپ بھی نہ ہوگا اس میں برس پتی کا انسان اور اس کے کچھ کیا پھر جو کی اس کی سری بناوٹ سے پتا چلتا ہے ماتھا چوڑا ترجنی انگلی بڑی نہ خون والی پوری نکی لی وہ بیکتی کسی سے آکر سکتا انجو جی میوٹ ہو جائیے انجو جی ابھی ابھی آپ نے جوائن کیا میوٹ ہو جائیے اب گرو مندے ہونے کے تھوڑے سے حالات ہیں ان کو سمجھ گا اس کے بعد پھر بڑا بستار دوں گا کسی بیکتی کے چوٹی کے اس تھان چوٹی اس تھان کے بال سر کے جہاں پہ برمراندر ہوتا ہے جہاں پہ سہسسار ہوتا ہے یوگ میں مانا جاتا ہے وہاں کے بال اڑ جائیں برسپتی مندے کی نسانی کوئی بیکتی گلے میں مالا ڈالنے کی عادت بنا لے برسپتی مندہ اب دھیان کریے وہ ساری ہماری میلائیں ہیں چین یا منگل سوطر بڑا ڈالتے ہیں یعنی کی چھاتی سے بھی نیچے تک جن کے ہار مالا چین رٹک رہی ہوں گی برسپتی مندے کی نسانی ہے گلے میں ڈالنے کے لیے بولا ہے چھاتی یا پیٹ پہ ڈالنے کے لیے نہیں لال کتاب میں دسیوں جگہ کہا ہے گلے میں سونا ڈالی یا سریر پہ دھارن کر گیا وہ پیٹ تک ڈالنے کے لیے نہیں بولا گیا ہے وہ چھاتی تک ڈالنے کے لیے نہیں بولا گیا ہے وہ گلے میں ڈالنے کے سونا